چلا جائے گا اور پھر اسی طرح حضرت نو علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا فرمایا فاقول تو استغفرو ربکم نو علیہ السلام فرما کہ استغفرو ربکم تم اپنے رب سے بخشش مانگو تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو انہو کان غفار بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور وہ کرے گا کیا پھر یہی بیان فرما یرسلو یرسلو سما علیکم وہ پربردگار آسمانوں سے تمہارے اوپر چھم چھم برسات برسائے گا کس وجہ سے کس لیے انہو کان غفار استغفرو ربکم معلوم یہ ہوا کہ تبت آسمان سے تمہاری استغفار بارشیں برسا سکتی ہے ہمارے گناہ کی معافی جب برسات رک جائیں تو گناہوں کی معافی آسمانوں سے باران رحمت کو لا سکتی ہے انشاء فرمایا تمہیں استغفار کرو ایک تو آسمانوں کے دروازہ باران رحمت کے تمہارے اوپر کھول لوں گا دوسرے تمہیں مال بھی دوں گا اور تیسرے تمہیں اولاد بھی دوں گا معلوم یہ ہوا کسی شخص کو اگر اولاد نہیں ہوتی اس کو کسرت سے استغفار پڑنا چاہیے چونکہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہیں اولاد بھی عطا فرماؤ گا میں تمہیں مال بھی عطا فرماؤ گا جو شخص معاشی طور پر کمزور ہے ضرور کسی سبب سے رب زلجلال کی طرف سے آنٹ کے اوپر معیشت کا دروازہ بند ہے اس کو توبہ سے کھولا جائے اس کو استغفار سے کھولا جائے پروردگار جب فرماتا ہے جب تم میری طرف لوٹتے ہو استغفار کرتے ہو میں بارشیں بھی تمہاری زمینوں کو ہریالی کے لیے پھلوں کے لیے دے دیتا ہوں بے اولاد ہو اگر تم تو استغفار کسرت سے کرو میں تمہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازوں گا یہی چیز ایک شخص مولا علی کے پاس آیا شرِ خدا کے پاس اس نے عرض کیا حضور برسات نہیں ہوتی دعا فرماؤ آپ نے فرما استغفار کرو توبہ کرو دوسرا شخص آیا اس نے کہا عرض نے عرض کیا میرے اولاد نہیں ہے کوئی بھی دعا فرمائیں اللہ اولاد عطا فرمائے آپ نے فرما استغفار کرو تیسرا شخص آیا کہا معاشی طور پر بہت کمزور ہوں دعا فرمائیے آپ نے فرما استغفار کرو پاس بیٹھے ہوئے شخص نے عرض کیا یا مولا علی آپ نے مقصد یہ تھا کہ ایک شخص آسمانوں سے بارش کی دعا کر رہا تھا ایک اولاد کی دعا کر رہا تھا ایک معیشت کے بہتر ہونے کی دعا آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ بتایا آپ نے فرما یہ نسخہ میں نہیں بتایا یہ پروردگار نے بتایا یہ پروردگاری آلم نے بتایا ہے سُمَّتُوبُ إِلَيْهِ اسْتَغْفِرُوا لَبَّكُمْ يُرْسِلُ السَّمَعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَانًا یہاں انشاءت فرمایا وہ تمہارے اوپر برشاق برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ فرمایا تمہارے لئے باغات بھی پیدا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارًا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا یہ کس سبب سے اتنی چیزیں تمہیں مل رہی استغفرُوا ربکم اللہ کی طرف لوٹو اللہ کی طرف لوٹنے کا بہترین موقع اللہ کو یاد کرنے کا بہترین وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین مہینہ آج ہمارے پاس گزر رہا ہے اس لئے یہ دعا کے یہ طریقے جو قرآن مقدس بیان کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو دوسری چیز جو بیان کی جا رہی ہے کہ دعا کے لئے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر چکا دعا کے لئے نیت کا صالح ہونا ضروری ہے باقی چیزیں آپ کو ہر جمعہ پہ دو جمعہ سے بیان کرتا چا رہا جانا اب یہ ہے کہ دعا کے لئے نیت کا صالح ہونا ضروری ہے انا امیر البومنین بھینک چو کا ہونا بھی ضروری ہے اس میں خضو کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس میں عظم کا ہونا اور یقین کا ہونا بھی ضروری ہے دعا جب بھی اپنے رب سے مانگو پورے فورس کے ساتھ مانگو پوری ایموشنل انرجی کے ساتھ مانگو پوری قوت پوری عظم پورے یقین پورے بروسے کے بات مانگو پروردگار تمہاری ہاتھ کبھی قالی نہیں لوٹاتے ہیں ہم مخلوق کے دروازوں پہ اپنے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں اپنی جھولیاں بھی پھیلاتے ہیں اپنے سر بھی جھکاتے ہیں جو خود موتاج اور وہ خالق جو پکار پکار کے کہہ رہا ہے صبح و شام میرے دروازے تمہارے لئے کھلے ہوئے ہیں اس کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے ارشاد فرمایا عظم و یقین کے ساتھ دعا مانگو خوشو و خضو کے ساتھ دعا مانگو تزبزب کی کیفیت سے باہر نکل کے مانگو تینوں چیزیں یاد لکھئے تزبزب کی کیفیت سے باہر نکل کر عظم و یقین کے ساتھ دعا مانگو اور خوشو و خضو کے ساتھ مانگو آپ کو معلوم ہے خوشو ایک ایسا لفظ ہے جو اندر کی کیفیت پہ دلالت کرتا ہے خوضو ایک ایسا لفظ ہے جو ظاہر کے ڈسیپلن پہ دلالت کرتا ہے یعنی تمہارا ظاہر بھی درست سمت میں اور درست رزق سے پرورش پایا ہوا ہو اور تمہارا باطن بھی درست جہت پہ ہو اس کو خوشو و خضو کہتے ہیں ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرما عدو اللہ و انتم موکنون بالعجابہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو تمہیں اس دعا کے قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے جب بھی دعا مانگو آپ جتنے یقین سے مانگیں گے اتنی ہی قبولیت دعا کی امید بڑھے گی یقین جب آپ کے اندر ہوتا ہے تو آپ کی جسمانی قفیت بھی کچھ اور ہوتی ہے یعنی جب ہم یقین سے بات کر رہے ہیں کیا ہماری جسمانی قلبی ذہنی اقلی قفیتیں الگ نہیں ہوتی اور جب بھی یقینی سے بات کر رہے ہوں تو ہمارے چہرے کی قفیت بھی الگ ہوتی ہے ہمارے جس ہی کی قفیت بھی الگ ہوتی ہے ہمارے ذہن و قلب کی قفیت بھی الگ ہوتی ہے یعنی جب ہم اندر سے بات کر رہے ہوں تو جسم میں غفلت نہیں ہوتی ذہن میں بغاوت نہیں ہوتی توجہ دیجئے جسم میں غفلت نہیں ہوتی ذہنی بغاوت نہیں ہوتی قلبی غفلت نہیں ہوتی توجہ دیجئے جب یقین سے بات ہوتی ہے نہ قلب میں غفلت ہوتی ہے نہ ذہن میں بغاوت ہوتی ہے اور نہ جسم کے اندر سستی ہوتی ہے یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں یہ اکسان انسان چاک و چوبند اور چست اور چالاک ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا ذہن بھی اکسو ہے قلب بھی اکسو ہے جسم بھی اکسو ہے اور جب یہ اکسوی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ہی صورتوں میں ہماری اکسوی حاصل ہوتی ہے ہمیں یا انتہائی غم کی صورت میں یا انتہائی مسررت اور یقین کی صورت میں غم کی صورت میں تو یہ تینوں چیزیں یک جا ہو ہی جاتی ہیں اور مسررت کی صورت میں بھی یہ تینوں چیزیں یک جا ہو ہی جاتی ہیں لیکن وہ دونوں چیزیں تیرے اختیار میں نہیں ہیں نہ غم اپنا تیرے اختیار میں ہے اور نہ خوشی اپنی تیرے اختیار میں ہے وہ خوشی بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے دینا اور وہ غم بھی کسی اور کے ہاتھ میں دینا ہے وہاں تو ہو ہی جائے گا مگر جب تو اس قیفیت کو خود پیدا کرے گا اس کا مزہ کچھ اور ہوگا اس کا لطف کچھ اور ہوگا فرمایا پروردگار عالم کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فَالَمُواًنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِبُ دُعَاعًا مِنْ قَلْبِ